پاک ویلیج فوڈ والی سسٹر نے نیہا کا اپنی سسٹر نیہا سسٹر کا وہ بھی ایک یوٹیوبر ہیں جن کا چینل ہے نیہا فیملی ویلوگز کے نام سے ہے ان کا رشتہ کہاں پر اور کس کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں آج ہماری خواد ہے چارجر وہاں رکھے کے اوپر روڑا رکھ رہے ہیں یہ چارجر ہے انکچاس کیلو کی بوری ایک یہ ڈھار رہے ہیں اور تیس کیلو ڈی اے پی وہ ہے جو سونی اب مکس کر رہے ہیں یہ ہم ڈانے لگیں اب اس بھی گھے میں یہ کہ میں آپ کو بتایا تھا نا میں نے بعد میں کاش کرنا ہے گندم کا اس میں مکی تھی یہ بھی جو ہمارا ہو تھا نا گو بر وہ ہم نے پھٹا مار کے زمین میں مکس کر دیا یہ ہم ڈی اے پی مکس کرنے لگیں چارجر میں چھے ہیں سونی پر ٹھے کا مکس کر رہے ہیں دیکھو نا دی اے پی چارجر میکس اسی پراہ رہا ہے سونی خاص سیٹ رہے ہیں یہ سارے وگیا سے بھیجنا میں پنیا کلو چارجر رہا ہوں تی کلو ڈی اے پی رکھیں اسی کلو اسی پان لگیں ڈبل ہے پوری سا گای جائے اسی لائے ہوں گنڈے میں آج مسارخن کام لیکن دکھانا یہ پیاز کا کام میں کام لیکن ڈیٹھ سو روکلو دو کلو پیسے بنھنے تیونہ نے کہتا اسی ٹائی سو دہ ساڑی مکمل ہوگی دوسری کنار کیاری بھی لگ رہی ہیں باکی سارے ایک دو تین چار کیاری حور پیام ہوا لیکن مرے خیال میں لگا آج کام تھوڑا دو کہہ رہے ہیں بات جانگے ہیں وہ باقی شلجم بھیجے ہوئے ہیں وہ سالہ لسانہ دھنیاں گا جنا یہ سارے سبجی بھیجی ہوئی ہے کہ ایجاد پیاز لاکھ ہے سبہ ارادہ ہوا سارے ایدھر پانی لیان دا پانی یعنی کہ گندم دی بھیجائی بھی کار دماؤں گے پہلے ایجاد مروایا پھٹا روڑی کھلو رہی پھر دو حال دیتے ہو تو باد آنکھ لی رہا گیا روٹر دو حلان تو پہلے نا سی کھادا سیٹ لیا سی کھالو مار کے روٹر مار رہے ہیں انہوں نے کالپانی لاکھے تو گب چھٹ گندم سیٹ دھماؤں گے یعنی کہ گب چھٹ کریں گندم ڈی سوگائزے لگ رہا ہے روٹر ایدھر لے آکے زمین نرم ہو جاندیا ریت بڑھ جاندیا جنہیں بھی موٹے موٹے روڑے ہونے وہ پھس جاندیا ہے روٹر دے بیچنا جنہیں گے روڑے نظر آ رہے ہیں وہ پھر دے بڑے گا بڑے فرق پہ جاندیا ہے روٹر نہیں ہے کہ زمین خود جزیلا بھر کے دیتے ہیں وہ لوگ سویر کا حال دو حد شکریر پھر جزیل کو ہمار سکتے ہیں سوگائے اسی پانی سوگائے آخری آنکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکہ برکت پائیں اسی سٹھ رہے ہیں گندم دا بیج بھائی ملک نے سدھیا مجھے میرا در چلا گیا سونی دراصل اللہ مزدوری کر دا پھر ہون گندم نے بجائے مجھے کار بیک کی کریے چارہ نے بڑھ جانے مزدوری کر رہے ہیں چھت سات سو شام نو کار آجندہ ملک نے سدھیا دا بیجے سٹھ رہا ابھی گازی سویرہی پارلیا سی پانی دا ملکل فول ہویا کھڑا تے ادھا بیو بی میں پالیا پائی ملک نے تے ادھا تھیلج پی آبا تم گندم دا بیج بھی دکھا دینا آگندم دا بیج ہے گا جی شباد تے ایک کچھ کر رہے ہیں ماشاءاللہ دانہ میں ٹھیک ہے دا نا سٹھیا دیکھ میرے بیٹی بھی آئی ہوئی ہے بچے میرے تباہ کی سکول چلے گیا اور پائی ملک ہوں دوسرا پھیرا لگیا ناوی ہے ایسی نا میں لے کے ہیں پنجی گلو تول کے ایسی دبل ایچ پورا کاتھو آنگے دبل چھٹے اچ پاک ویلیج فوڈ والی سسٹر نے نیہا کا اپنی سسٹر نیہا سسٹر کا وہ بھی ایک یوٹیوبر ہیں جن کا چانہ ہے نیہا فیملی ویلوگز کے نام سے ہے ان کا رشتہ کہاں پر اور کس کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں آج انہوں نے اپنی ویڈیو پیغام میں بتا دیا سب کو نیہا ان دنوں گئی ہوئی ہے سوری نیہا نہیں پاک ویلیج فوڈ والی سسٹر اور ان کے ہسپن دونوں یوٹیوبر ہیں اور وہ دونوں اس ٹیم کراچی میں موجود ہیں کراچی میں گئے ہوئے ہیں کیونکہ پاک ویلیج فوڈ والی جو سسٹر ہیں ان کے فادر اور ان کی سسٹر کراچی میں ہی رہتے ہیں تو وہاں گئے ہوئے ہیں اور پانچ چھے دنوں گئے انہوں نے ایک اور فیملی چینل کریٹ کیا ہے جو نیا فیملی ویلوگز کے نام پر ہے تو انہوں میں انہوں نے جب کریٹ کیا تھا چینل کو تو اس کی ڈسکرپشن میں ٹاپ پر انہوں نے اپنا ایک گھر کا نمبر دیا تھا جو کہ ان کے والد کا تھا ان کے واتس اپ نمبر بھی تھا اور ویسے بھی نمبر تھا تو لوگوں نے کافی لوگوں نے انہیں کال میسیج کرنا شروع کرتی ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی ہم سے کر دیں میں یہ کم کرتا ہوں میں یہ بزنس کرتا ہوں ہی میں یہ کرتا ہوں تو انہوں نے آج کہا ہے کہ ہم آج وہ نمبر ہٹا دیں گی کہ وہ لوگوں نے ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا ہے تو ہم اپنی بہن کی شادی ابھی نہیں کریں گے ابھی آٹھ یا دس سال تک ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں سو سکتے اب وہ یعنی کہ انہوں نے ابھی ایک یوٹیوبر بننا ہے ان کا ایک خواب ہے کہ ان کا ایک اہم ہے کہ وہ بھی اپنی بہن اور جیجو کی طرح ایک بڑا یوٹیوبر بننا جاتی ہے تو پاک ویلیج فوڈ واری سسٹر نے یہ سب کو اگاہ کر دیا ہے کہ مہربانی گن کیوں نے تنگ نہ کریں تو گائیس مجھے دی جات امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے کیونکہ میری ویڈیو اچھی لگے جب آپ کو لوگ کو سبکرائب کر دیجئے گا خدا حافظ بائی بائی